جنسی صاحب الیکشن دوزار چوبیس کے لیے نون لیگ کی ٹکٹوں کی دوڑ کر ریزلٹ آگئے اور ملتان کی بات کریں تو چار ہلکوں کے تو فائنل کر دی ہیں دو رہتے ہیں اب یہ چار جو ہیں احمد حسین ڈگڑ صاحب ہیں عبدالخفار ڈوگر صاحب ہیں جعوید علی شاہ صاحب ہیں رانہ قاسم نون ہیں ایک سو انچاس اور ایک سو پچاس ابھی تک خالی ہیں معاملات ہیں کیا چل کیا رہا ہے دیکھیں جن سیٹوں پہ امیدوار اناؤنس نہیں ہوا اس پہ ابھی مجھے لگتا یہ ہے کہ مسلمی نواز کی عادت سروے وغیرہ کر رہی ہے لیکن ایک سیٹ جو ملتان کیا نا ایک سو انچاس اس پہ مجھے لگتا یہ ہے کہ سیٹ ایجسٹمنٹ ترین صاحب سے ہو گئی ہے صرف آناؤنسمنٹ باقی ہے ایک ایم پی ای بھی آناؤنس کر دیا گیا ہے شاہد ممود خان اور دوسرا جو ایم پی ای ہے اس حلقے سے وہ ابھی سیٹ خالی رکھی گئی مجھے لگتا یہ ہے کہ چوائس ترین صاحب کو ہی دی جائے گی کہ یہ چوائسز ہیں اور ان میں صاحب اگر کسی کو بھی لینا چاہیں تو لے لیں تو سو جو لگ یہ رہا ہے کہ جو باقی آپ نے ایک سو پچاس کی بات کی تو اس میں یقینا سارے امیدوار بڑے مضبوط ہیں نمبر ایک شیخ تاریخ رشید صاحب جو ایک سو انچاس سے بھی امیدوار تھے اگر ترین ایجسمنٹ ہوتی ہے تو ان کو بھی وہاں سے بھی اپلائی کیا ہوا ہے دیکھیں گے یقینا اندرون شہر ان کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے تو وہ اب اندرون شہر ادھر آگیا ہے جعوید اختر انساری ہے رانا محمود الحسن ہے رانا محمود الحسن صاحب ہیں جعوید انساری صاحب ہیں عامر صحیح انساری صاحب ہیں تو ظاہر ہے کہ ادھر بڑا ایک لحاظ سے مقابلہ ہے ٹکٹ کا آپ کے خیال میں کون ہوگا مجھے لگتا یہ ہے کہ انساری برادری میں سے کوئی اچھا انساری برادری جعوید اختر انساری ادھر سے آئے اور ادھر جعوید اختر انساری ہوں یہ ہوں عامر صحیح انساری اچھا امکان اس بات کا زیادہ ہے کہ وہ ہوں لیکن اس وقت جو اب تک تجربہ ہوا ہے ہمیں یہ سیٹس دیکھ کے کہ مسلمی نواز کی قیادت پتہ نہیں کیا سوچ کے کیسے ٹکٹیں دے رہی ہے تو اسے اب پرڈکٹ بھی نہیں کیا گا رانا صاحب بھی نہیں ہوں گے کنسیڈر رانا محمود حسن صاحب سے بھی مسلمی نواز کی قیادت ناراض ہے لیکن کوئی پتہ نہیں ٹکٹ دے دے احمد حسن ڈیرڈ کو ٹکٹ دے دیا تو وہاں کینڈیٹ کو نہیں تھا ان کے مطابق ہیں مقابلے میں اسکندر بحسن صاحب کو کیسے دیتے اسکندر بحسن صاحب نے شرائط ہی بہت رکھی ہوئی تھی کہ مجھے دو ایم پی کی ٹکٹ دے دیں یا مجھے تینوں ٹکٹیں مجھے دے دیں چیزیں کر دیں اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں احمد حسن ڈیرڈ صاحب کے ساتھ ہلکہ اینے ایک سو اٹالیس کا جو زیلی سبائی ہلکہ ہے اسی میں دو سو تیرہ جس کے آپ بات کر رہے ہیں اس میں اناؤنس ہی نہیں کیا ٹکٹ حالانکہ شوقت حیات بحسن جو اسکندر بحسن صاحب کی طرف سے امیدوار ہیں اور مسلمی نواز کی کہ ڈیرڈ اور بحسن خاندان کا لائے سے انہوں نے کمپین بھی شروع کر دی تھی لیکن ابھی ان کا نام نہیں آیا بیدھا کیا سوچ رہے ہیں ان کے بعد راستہ کیا ہے تو سو جبکہ اس سے پہلے وہ ارشد ران کو امیدوار کے طور پر لے گئے تھے ڈیرڈ صاحب ٹکٹ کے لیے ان کو بھی وہاں پر انکار کر دیا اسکندر بحسن صاحب کے نومینی شوقت بحسن صاحب امیدوار ہیں تو ابھی تک لیکن شوقت بحسن صاحب کی ٹکٹ اناؤنس ہی ہوئی تو اس وقت نیدیں اڑ گئی ہیں بحسن گروپ کی شوقت بحسن صاحب کی کہ اب کیا ہوگا اچھا میاں نواز شریف کے بارے میں ایک بات اکثر سنائی دے رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے کہ کچھ ٹکٹیں کچھ سیٹیں ہارنے کے لیے بھی ہوتی ہیں ڈیرڈ صاحب والی سیٹ وہی تو نہیں ہے میں نے نہیں خیال ڈیرڈ صاحب خود بہت تیز ہیں الیکشن کمپین بڑی ان کی اگریسیو ہے پیسے بھی لگا رہے ہیں اور جیتے ہوئے بھی ہیں آپ کو پتا ہے اور چیزیں ہیں تو وہ خود بھی سٹرونگ ہیں مطلب پارٹیوں کو ان کو ایج ملتا ہے جس پارٹی میں وہ ہوں لیکن پارٹی ووٹ کے ساتھ وہ اپنا ووٹ بینگ بھی ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو اب انہوں نے بحسن خاندان اور گلانی فیملی کو اس الکے میں چیلنج دیا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک مضبوط امدوار ہیں تین الکے ملتان کے صوبائی یوسف عزا گلانی صاحب کی کمپین بہت ایکٹیو ہے متحرک ہیں اور جب اب کے سکندر بحسن صاحب خود میدان میں نہیں ہے تو ڈیہر صاحب کا مقابلہ ہے یوسف عزا گلانی صاحب سے تو گلانی صاحب اپنی تمام تر طوانائیوں تعلق اور اگریسیو الیکشن کمپین کر رہے ہیں ملتان کے چار صوبائی حلقے ایسے ہیں ایک کو آپ نے دو سو تیرہ بتا دی اس کے علاوہ دو سو سولہ سترہ چوبیس دو سو چوبیس جو ہے وہاں پر ابھی تک امیدوار فائنل نہیں ہوئی یہ کیا معاملہ جاتے ہیں ایک سو تاریس میں بات کی کہ ایک ونگ ملا صوبائی ایم ایس انڈیر صاحب کو ایک نہیں ملا سیٹ خالی پڑے ہوئی ہے دو سو چودہ تیرہ والی دو سو چودہ سے ان کو مل گیا شہزاد مقبی بھٹا اناؤنس ہو گیا ایک سو چودہ پچاس ایک سو چودہ میں ایک سو چودہ میں ایک سو چودہ ہلکہ اس حلکے میں اس لیے اس حلکے سے ایک ایم پی اے جو ہیں سلمان نئیم کو ٹکٹ دے دی گئی ہے لیکن حلکہ دو سترہ ابھی خالی پڑا ہوا ہے تو سو اگر ہم چلتے ہیں غفار ڈوگر صاحب کی طرف ان کو پورا پینل دے دیا گیا حالانکہ ڈاکٹر اختر ملک صاحب اور رائے منصر صاحب وہاں معاملہ آپ کو پتا کیا ہوا ہے اپسٹ ہوا ہے اس کے لیے رانا اقبال صلی اللہ محکمہ زراد اچھا محکمہ زراد جس کو دو 18 کلیکشن میں مسئلہ بن عباس نے کیپٹلائز کیا ان کے ساتھ اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا لیکن سیاست بہت بے رہم چیز ہے اور آپ کو بتا ہے کہ رانا اقبال صلی اللہ کو ٹکٹ نہیں دی گئی اور یہاں پہ غفار ڈوگر صاحب اپنی جو اثر ہے وہ قیادت پر ڈالنے میں کامیاب ہو گئے اور قیادت کو کرمینز کا لیا کہ رانا اقبال صلی اللہ ان کو نہیں چاہیے اختر ملک صاحب کیسے آگئے یہ شاہکار ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ شاہکار ہے اور رانا اقبال صلی اللہ جیسا بندہ مس ہیں ڈاکٹر اختر ملک صاحب اور رائے منصب صاحب ان ہیں تو سیاست پھر میں دوہرہ رہا ہوں جملہ اگے چلتے ہیں ہلکا ایک سو بابن وہاں پہ جوید علی شاہ صاحب کو ٹکٹ مل گئی ہے لیکن ان کے ساتھ ایک مسئلہ ہوا ان کے بھائی مجاہد علی شاہ صاحب کو ٹکٹ نہیں ملی وہ ٹکٹ کے مدوار تھے اور کوشی کر رہے تھے ان کو رانا اجاز نون صاحب کے ساتھ ہی دوبارہ کمپرومائز کرنا پڑا ہے اور مسئلہ علی نماز کی قیادر نے رانا اجاز نون کے ساتھ الیکشن رہنے کے لئے کہا دیا ایک مدوار میاں تائی عبداللہ جو ہیں وہ بھی پی ٹی آئی میں شامل تھے تو اب وہ ادھر آئے ہیں تو جوید علی شاہ صاحب نے انہیں اپنا کینڈڈیٹ بنا لیا ہے سو یہ ہے ان کا وہاں پینل بھی مکمل ہو گیا لیکن جوید علی شاہ صاحب اپنے بھائی مجاہد علی شاہ صاحب کو کیا منائیں گے اور مسئلہ علی کی قیادر نے کیا دیا ہے ان کو ایسی گولی کہ مجاہد علی شاہ صاحب کو زیلوہ کاؤنسل وہ گولی تیار میں رکھل ہو رہی ہے منانے کے لئے جو نراز ہوئے ہیں ٹکٹ آناؤنس ہوئی تو اس سے پہلے کر دی لیا ہو گیا ٹھیک ہے آچھا خانے وال پر آئی رانا قاسم نون صاحب کو ٹکٹ آناؤنس ہو گئی ہے اور وہاں پہ مہدی لنگا صاحب کو ٹکٹ دے دی گئی ہے حالانکہ ان کے بڑے بھائی ازاد حیثیت میں قاسم لنگا صاحب بھی اپنا پینل بنا کر ایکشن میں ہیں پڑے تو مہدی لنگا صاحب کو ٹکٹ مل گئی ہے تو لنگا برادری کو تقسیم کرنے کے لئے اور اپنے بورڈ بینکر بنائے کے رانا قاسم صاحب مہدی لنگا کو اپنا ہمیں بنا لیا لیا لیکن مسلم لیگ نواز کی نغمہ مشتاق لانگ کے بیٹے نازک قریم لانگ کو اس سیلیکشن میں اس ٹکٹ ابھی تک نہیں ملا اور حالانکہ نغمہ مشتاق لانگ کا اور رانا قاسم صاحب نے الاناؤنس بھی کر دیا تھا لیکن ٹکٹ آناؤنس نہیں تو وہاں پر بھی اشو ہے اور خانہ وال کی بات کریں گے خانہ وال ایک سو چوالی ایک سو پنتالیس ایک سو چیالی ایک سو سنتالیس سید مختار حسین محمد خان ڈاہا فائنل ہیں پیر اسلام بودلہ صدیقی ہیں چودری افتخار نظیر ہیں معروف کینڈیڈیٹ ہیں آپ کو چودری افتخار نظیر سب جہانیہ والی سیٹس ہیں لیکن ایک چیز ہے ایک سوائی حضرت کے کا وہاں سے جو ہے وہ اناؤنس نہیں ہوا جہاں سے حاجی عطاہ الرحمان صاحب جو سابقی کے ایم پی ہیں بھائیوں وہاں سے وہ بھی امید بات ہے ان کے ایک بھائی چودری زیادر رحمان کو تو ریکٹ مل گیا ہے لیکن ابھی ایک ایم پی کا ٹکٹ وہاں پر نہیں دیا گیا چودری افتخار نظیر صاحب کو حالانکہ بڑی ڈیڈیکیٹڈ ان کے ساتھ ہیں تو سو ابھی اس حلقے میں سوائی جو جہانیہ والی سوائی لکھائی پی پی ممکنہ طور پر دس دس ہیں اس سے ایشو ہے کہ یہ وہاں کیا ہوگا اور کیا ہو رہا ہے اچھا بہاڑی کی بات کریں بہاڑی ہمارے پاس 156, 157, 158, 159 چودری نظیر احمد ساجد مہدی بیگم تحمینا دولتانہ سعید احمد منیز بڑے نام معروف نام جو آپ بات کریں چودری نظیر احمد صاحب کی برے بارہ بارے سے ٹکٹ کنفرم تھی ٹھیک ہے مل گئی ساجد مہدی نظیم ان کے پرانے ساتھی ہیں ان کو ٹکٹ بیاری شرر سے دے دی گئی ہے اگر ہم ٹکٹ لیکن جو احران کو ٹکٹ ملی ہے وہ ہے تحمینا دولتانہ ٹکٹ لے گئی ہیں اور عرفان دولتانہ کی ٹکٹ بھی وہ لے گئی ہیں اچھا کوئی لڑائی بھی ہوئی تھی پھر بھی دیکھیں اس کے بعد جو کلمن سنگھ پرانے ساتھیوں گنے ہم یہ رواز شریف بھولتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی بات ساج کے بھول گیا ٹھیک ہے سیاست کا سعید احمد منیج صاحب اپنے بیٹے کی ٹکٹ لینے بھی کامیاب ہوگی تو یہ ٹکٹ جو ہیں آپ جو بات کہہ رہے ہیں بیاری والی پتہ دیکھیں کہ کس کو ٹکٹ ملی لی ٹکٹ سوائے تحمینا دولتانہ والی سیٹ کا لودرا 154 155 عبد الرحمان کانجو اور صدیق بلوش دونوں کی یاری سب پہ بھاری دونوں کی یاری نہیں شہید کانجو گروپ سب پہ بھاری ایورن آپ کو پتا ہے کہ آئی پی پی اور جنگی تین صاحب کے ساتھ کیا تعلق تھا اور کیا انویسمنٹ تھی لیکن وہ کھڑے ہوگے عبد الرحمان کانجو صاحب اور صدیق بلوش صاحب نے کہا کہ نہیں بھئی یہاں سیج اجسمنٹ نہیں ہوگی کہ کرتے ہیں تو ہم ازاد کھڑے ہو جائیں گے اور وہ اپنی بات میں آنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو اس کا مدب ہے کہ آج جو ٹکٹ رہاں سونے کا مدب یہ ہے کہ صدیق بلوش صاحب کو ٹکٹ ملی اور عبد الرحمان کانجو صاحب نے لی تو اس کا مدب یہ ہے کہ اس زرہ پر ٹکٹ سیج اجسمنٹ ختم امکان ختم ہے تین صاحب کے لیے تین صاحب کی سیج اجسمنٹ ملتان سے ہو رہی ہے ہلکہ این اے ون فور نائن سے ہو رہی ہے اور قربانی دینی پڑ رہی ہے شیخ تاریخ رشید صاحب کو جو سابق میں رہے ہیں اور یہاں سے ایم این بھی رہے چکے ہیں لیکن شکست بھی دو تین دفعہ وہ کھا چکے ہیں تو بہرحال کمپرومائز اگر کرنا پڑا ہے تو شیخ تاریخ رشید صاحب کو اپنی پارٹی کے عدد کے حتوں میں لگتا ہے کہ یہ سیٹ مجھے میں نماز سیٹ اجسمنٹ کر رہی ہے جانگی تین صاحب صاحب بہت بہت شکریہ